دوستوں آج کے اس ویڈیو کے اندر میں ایک بہت خاص ٹاپک چڑھنے والا ہوں آج کے یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے دوستوں ہم سب ہی لگ بگ یہ جانتے ہیں کہ ایسے ازاروں ایکٹر ہیں ان سب ہی ایکٹروں کو محمد عزیز صاحب کے آواز کے اوپر ایکٹنگ کرنے کا موقع ملا لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں ایسے کچھ بدقسمت ایکٹر بھی ہیں ان کو محمد عزیز صاحب کے آواز کے اوپر ایکٹنگ کرنے کا موقع کبھی بھی نہیں ملا دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں صرف دو ہی ایکٹروں کے بارے میں بات کروں گا میں آپ لوگوں کے لیے سب ہی ایکٹروں کے حوالے سے ویڈیوز بناتا رہوں گا یہ پارٹ ون ہے تو اس کے اندر میں صرف دو ہی ایکٹروں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اس کے بعد پارٹ ٹو پارٹ تری ایسے کر کے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا اور ان ویڈیوز کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سیکٹر ہے جن کو محمد عزیز صاحب کی آواز کے اوپر ایکٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا دوستو سب سے پہلے تو میں بات کروں گا امریش پوری کے بارے میں دوستو آپ لوگ امریش پوری کو تو جانتے ہی ہوں گے اور دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ امریش پوری کو کبھی بھی محمد عزیز صاحب کے آواز کے اوپر ایکٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا میں بدقسمتی کہوں گا امرش پوری کا یہ کہ ان کو محمد عزیز صاحب کے آواز کے اوپر ایکٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا دوستو ایسے بہت سارے فلمیں ہیں ان فلموں کے اندر امرش پوری تو ہیں لیکن محمد عزیز صاحب نے دوسرے ایکٹروں کے لیے اپنی آواز دیئے میں یہی کہوں گا کہ یہ امرش پوری کا بدقسمتی ہے کہ ان کو کبھی بھی محمد عزیز صاحب کے کسی گیت کے اوپر بھی ایکٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا دوستو اب میں آپ لوگوں کو دوسرے ایکٹر کے بارے میں بتانے والا ہوں ان کو بھی محمد عزیز صاحب کے آواز کے اوپر کبھی بھی ایکٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا اور ان کا نام ہے پریش راول جی ہاں دوستو پریش راول کو بھی کبھی بھی کسی موی کے اندر محمد عزیز صاحب کے آواز کے اوپر ایکٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا پریش راول کبھی یہ بدقسمتی ہے کہ ان کو کبھی بھی محمد عزیز صاحب کے آواز کے اوپر ایکٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا اور دوستو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو عمرش پوری کے ساتھ ہوا کیونکہ بہت سارے فلموں کے اندر پریش راول تو ہے لیکن محمد عزیز صاحب نے انہی فلموں کے اندر دوسرے ایکٹروں کے لیے گیت گایا لیکن کبھی بھی کسی مووی کے اندر پریش راول کو محمد عزیز صاحب کے آواز کے اوپر ایکٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا دوستو میں کہوں گا کہ ان دونوں ایکٹروں کا یہ بدقسمتی ہے اور ان کے علاوہ بہت سارے ایسے ایکٹر ہیں ان کو بھی محمد عزیز صاحب کے آواز کے اوپر ایکٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا اور لاتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا کہ وہ کون کون سے ایکٹر تھے جن کو محمد عزیز صاحب کے آواز کے اوپر ایکٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا دوستو یہ پارٹ ون ہے ایسے پارٹ ٹو پارٹ تری کر کے میں آپ لوگوں تک ویڈیوز پہنچاتا رہوں گا دوستو یہ شاندار انفارمیشن آپ لوگوں کو کیسا لگا کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اب تک کیلئے اتنا ہی تینکیو دوستو ویڈیو ووچنگ کرنے کے لیے